سبھی پیرساتھیوں کو نمسکار گوڈ موننگ میں آپ کا دوستان کے چودری سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے پریبار روزگار و دنکت پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی بہترین زبرجست اور زندہ باد ہوگے تو جلدی سے ایک بار سبھی پیرساتھی کلاس سے جڑیں گے پھر سٹارٹ کریں گے آج کا سیشن کیسے ہیں آپ سبھی جلدی سے ایک بار سبھی بچوں کی میرے پاس تک آواز آنی چاہیے آواز تو نہیں آئے گی مطلب کمنٹ کر کے تو بتائی سکتے ہو تو گوڈ مورنگ سبھی کو اچھا لو بھائی جایا ہے جایا گوڈ مورنگ گوڈ مورنگ امان یادو ہیں شیلیس چودری ہیں گوڈ مورنگ بھائی اچھا لو بھائی محمد اکرم علی ہیں گوڈ مورنگ سچین تیواری ہیں سنجائی آدب ہیں تو ہم پڑھے تھے منرلز کے بارے میں اور یہ لاسٹ کلاس ہے منرلز کی اور کل سے بچھو آپ کی ورلڈ جیوگرافی سٹارٹ ہوگی کل میں آپ کو سولر سسٹم پڑھاؤں گا چیک ہے نا وہ یہ ایک ایسا ٹاپک بچے گا وہ لاسٹ میں ڈسکس کر لیں گے اس میں دکت نہیں لیکن کل سے ورلڈ جیوگرافی سٹارٹ کرنی ہے تو ہم سٹارٹ کریں گے بچھو آپ کا کہاں سے یعنی کہ آپ کے سولر سسٹم سے یونیورس سے سولر سسٹم دن اس کے بعد الگ الگ ٹاپکس آپ کے پڑھتے جائیں گے تو لگ بگ پندرہ سے پندرہ سولہ کلاسز اور مان لو آپ کی اور اس میں آپ کی ورلڈ جیوگرافی میں فنس کرا دوں گا چیک ہے بچھو تو سٹارٹ کرتے ہیں شہشن کو اور دن میں بات کروں آپ سے کہ منرلز میں کل میں نے آپ کو آئرن کے بارے میں پڑھا دیا تھا آئرن کے آئیس کون سے ہیں کون سا ٹاپ پریڈیسنگ سٹیٹ ہے پھر ہم نے کوپر کے بارے میں جانا کھیتڑی راجستان فیمس ہے آپ سب ہی جانتے ہیں بچھو اور پھر اس کے بعد میگنیز کے بارے میں جانا اور دن میگنیز کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تو چار منرلز میں نے آپ کے کل کی کلاس میں کور کرائے اس کے بعد آگے کی چیزوں کو آج میں ڈسکس کروں گا تو آج جو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آ جاتا ہے سونا بابو سونا بابو کا مطلب ہے گولڈ گولڈ کا مطلب سونا آپ سب ہی جانتے ہیں تو سوڑن یعنی کی گولڈ یعنی کی سونے کے اوپر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں گولڈ اگر بیسکلی بات کروں میں تو بھارت کے اندر گولڈ کی اور سلور کی سوطنطر خان یعنی کی انڈپینڈنٹ مائنس دیکھنے کو نہیں ملتی بیسکلی یہ سیسا جستا ہے چاندی کے ساتھ چپکا ہوا پایا جاتا ہے اکیلے رہنے کی اسے عادت نہیں ہے ٹھیک ہے نا بھئی ہاں سولر سسٹم میں مجھا آیا گا پورا انڈسٹری بیٹا انڈسٹری میں پڑھا دوں گا لاسٹ میں پڑھا دوں گا انڈسٹری ٹھیک ہے نا بچھو ایک کریں وائٹ والا بیٹا وائٹ والے مائک سے ہی کیا ہو جاتا ہے وہ سپیس سپیس رنگ جیادہ چھا لگتا ہے تمہیں کیا آواز ٹھیک تو آ رہی ہے سب ہی کو آ رہی ہے ٹھیک ہے نا تو سونے کی بات کریں گولڈ کی بات کریں تو بچھو گولڈ کی انڈپینڈنٹ مائنس نہیں ملتی سیسا جستا یا چاندی کے ساتھ پایا جاتا ہے اس کا بھی ایک ایمپورٹنٹ اور ہے اور مطلب جانتے ہیں نا ایسک ہے جس کا نام ہے آپ کا کیلی ورائٹ کیلی ورائٹ تو دھیان رکھیے گا کیلی ورائٹ کیلی ورائٹ کیلی ورائٹ کیلی ورائٹ کیلی ورائٹ یعنی کی سونے کا کیلی ورائٹ اور نکالا جاتا ہے جس کو ریفائن کرنے پر ہمیں سونا ملتا ہے بات سمجھ ماری ہے تو سونا بسیکلی ایک میٹل ہے اب اگر میں بات کروں یہاں پیارے بچھو آپ سے ارے سب کچھ کرایا جائے گا پیسنس تو رکھو تھوڑے سے آپ دیکھو یہاں تھوڑی سی چیز سمجھ نہیں ہے اگر میں بات کروں بچھو یہ ہے سیسا جستہ سیسا جستہ تتھا چاندی کے ساتھ پایا جاتا ہے چاندی سلور سونا کی بھارت میں انڈپینڈنٹ مائنس نہیں ہے یہ سیسا جستہ یا چاندی کے ساتھ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا ان مائنس میں ہی ملے گا چاندی بھی ایسا یہ سیسا جستے کے ساتھ پایا جاتی ہے اس کی بھی انڈپینڈنٹ مائنس نہیں ہے اب اگر میں بات کروں بچھو کی کونسی آپ کا راج پہلے راج کی بات دیس کی دیس کونسا ٹاپ پہ کونسا کنٹری سونے کے اتپادن میں 2022 میں چین کا نمبر 1 ہے نمبر 2 پر آسٹریلیا تھا آسٹریلیا کا نمبر 2 رہا ہے گولڈ کے پڑکشن میں پہلے اور بھی کئی سارے دیس الگ رہے ہیں الگ الگ نمبر پر لیکن یہ نمبر چینج ہوتی رہتی ہے کوئی کسی بار زیادہ پڑکشن کر رہا ہے تو ابھی 2022 میں چھائینا پہلے نمبر پر تھا اگر بھارت کا اسٹیٹ اسٹیٹ ہے کرناٹک اسٹیٹ تو کرناٹک میں ہی سب سے زیادہ بھندار ہے اور کرناٹک بھی سب سے زیادہ پڑکشن کرتا ہے بھارت کے اندر بھارت میں زیادہ سونا نکلتا ہے نہیں بچھو ہم سونے کو امپورٹ کرتے ہیں آپ نے سنا ہوگا جب گھر میں ہے بڑا پسند ہے مزاق کی بات ہے بھی سادھی نہیں ہوئی ہے ہاں جی جتندر کمار سرماجی بلکل صحیح پہچان ہے جہاں سے آپ لکھ رہے ہو تو بات کلیر ہے نا تو آپ نے KGF مووی دیکھی ہوگی ہے اور میں بات کروں KGF کی جو کولار گولڈ فیلڈ سہ وہ بھی بچھو یہ ہی اسی لئے فیمس ہے تو اگر میں اس کی کچھ مائنس کی بات کروں کی گولڈ کی کون کون سی مائنس ہوتی ہیں تو گولڈ کی بچھو ایک تو ہے کولار اور ہٹی کرنا ٹک کے اندر بہت پوچھی جاتی ہیں تو اس بیٹا نوین سر نہیں ہے ایک اور نوین ہے ہمارے جو ہمیں operate کرتے ہیں ہمارا سب کام دھندہ چلاتے ہیں ٹھیک بچھو اور دوسری اگر میں بات کروں تو ایک ستیٹ ہوگا بچھو آپ کا یعنی کی جسے بولتے ہیں آندھر پردیس آندھ پردیس کی بھی ایک مرمہ گیری مائنس سون ریکھا ندی مطلب میں آپ کو بتایا تھا نا جب سون ریکھا ندی آپ کو بڑھائی تھی تو اس کے ریت سے بھی تھوڑا بہت سونا نکل آتا ہے یہ بات دھیان رکھنی ہے ٹھیک ہے نا بھائی چائنا میں یس کو بھیج کیا بیٹا یس صرف فلموں میں سون نکال سکتا ہے چائنا مائنہ میں نکال بس کی نہیں سرکار کبوتر بنا دے گی دوسرے دیس کا کوئی ویکتی جا کے اگر ایسے کرے گا تو یہ possibility نہیں ہے آپ جانتے ہو بھی بات چاہے آپ کچھ بھی کرو چائنا ہم سے کہیں نہ کہیں زیادہ powerful ہے اور جو ہے تو accept کرو اس کے ہتھیار ہوئے اس کی technology ہوئی اس کے پاس پیسہ ہوا یعنی وہ وکاس کر رہا ہے تو یہ بات دھیان رکھئے گا تو یہاں تک بات clear ہو گئی ہوگی تو یہاں پر بات آیا گولڈ گولڈ کے coins بنتے ہیں international currency کے روپ میں بھی use کیا جاتا ہے ریزر رکھتا ہے سب ہی دیس اسے accept کر لیتے ہیں تو گولڈ کے biscuit وغیرہ بنا بھی آب بھوشن بنتے ہیں گولڈ کے بہت ساری uses ہیں آپ سب جانتے ہیں تو یہ گولڈ ہے ہمارا چلو بہت بڑھیا تو یہاں تک آپ نے گولڈ کو سمجھا اب بات کرتے ہیں سلور کی تو اگزام میں پوچھے گا کرنا ٹک کولار اور ہرٹ کس کے لیے فیمس ہے آگے بات کریں سلور چاندی چاندی ہو گئی ٹھیک ہے نا آپ نے سنا ہو گا گانا بھی چاندی چاندی ہو گئی نہیں وہ تو پانی پانی ہو رہا ہے آج کے سمجھ میں دیکھو گئی چوبیس کریٹ 22 کریٹ کا سائج 56 پاس ریٹ ہو گا تو بڑا مہنگی چیزیں یہ بات دھیان رکھی گا سر آپ نیلے نیلے ہیں نیلے نیلے امبر پر چاند کبھی کبھی آتا ہے اگر پڑھلو نہیں تو بیٹا سکایا تھا کہ خراب آ رہی ہے تو بچو بات کلی رہے بہت بڑیا اب دیکھو یہاں بات دھیان سے سمجھو اس کا ایک بہت ایمپورٹینٹ میٹل ہے ارزن ٹائٹ تو ارزن ٹائٹ کس کا میٹل اگزام میں پوچھا جا سکتا چاندی کا اور ایک نیٹیو سلور نیٹیو سلور نیٹیو سلور اور ارزن ٹائٹ دونوں میٹل کس کے بچو تو یہ دونوں آپ کے سلور یعنی چاندی کے ہی میٹل تھوڑا پھٹی پھٹی سی ہے نا آواز ہماری ویسے بھی کوئل جیسی اور اس میں ایسی آ رہی ہے تو اس میں کچھ ڈککت ہے مجھے ساتھ ملے گی یا پھر آپ کے ساتھ سونے کے ساتھ تو independent نہیں ملتی ہے یہ سی سا جستہ جنک تثہ سونے کے ساتھ پائی جاتی سونے کے ساتھ پائی جاتی ہے یہ بچو کئی ساری چیزوں میں اس کا استعمال آبھوشن بنانے میں ہوتا ہے کوئنس بنائے جاتے ہیں سجاوٹ کی سامق گری مورتی بغیرہ بنائی جاتی ہیں تو اگر میں بات کروں پیارے بچو یہاں میکسی کو سب سے زیادہ اتھپادن کرتا ہے تو top country کون سا ہے چاندی کا top دیز تو میکسی کو میکسی کو میکسی کو سب سے زیادہ پروڈکشن کرتا ہے اگر میں سٹیٹ کی بات کروں سٹیٹ کون سا راج top production سٹیٹ تو راجست ستھان راجست سب سے زیادہ پروڈکشن کرتا ہے میکسی کو دیش سب سے زیادہ پروڈکشن کرتا ہے بہت بڑھیا ہاں سپیکر سو دور کر دیا میں اب تھوڑا ٹھیک آئے گی بات کلیر ہے اب اگر میں مائنس کی بات کروں کچھ مائنس ایمپورٹنٹ جیسے جاور خان ہے ایک راجست خان کی جاور مائنس بڑی ایمپورٹنٹ ہے ایکزام میں پوچھی بھی گئی ہے یہ آپ پریویس ایئر کوشن لگاؤ دیکھنے کو ملیں گے جاور مائنس جاور خان جاور خان کہاں کی ہے راجست کی جاور مائنس کس کے لئے سلور کے لئے سات کے سات یہ کولار اور ہٹی میں سونے کے ساتھ پائی جاتی ہے کولار اور ہٹی جو مائنس ہے یہاں پر سونے یوز کروگے تو پھر نیند چلی جائے جیون سے نیند آنے کی چیز ہے تو آئے گی جو چیز آنے کی نہیں آئے گی اب بات کریں ڈائیمنڈ کی ڈائیمنڈ ٹھیک ہے نا ہیرہ جسے کہتے ہیں پنہ کی تمنہ ہے کہ ہیرہ مجھے مل جائے تو ہیرہ ایک پرسیسیس میٹل ہے آپ سب ہی جانتے ہیں اور بڑا ہی میں بات کروں آپ سے کی مہنگا ہوتا ہے ہیرہ اگر میں بات کروں یہاں بچھو آپ سے تو ڈائیمنڈ کی آپ نے رنگ دیکھی ہوں گی آپ نے کوہنور ہیرے کا نام سنا ہوگا تو ہیرے اپنی چمک کے کارن فہمس ہوتا ہے اور جتنی زیادہ اچھی کٹنگ ہوگی ہیرہ بھی ایک پتھر کی طرح ہوتا ہے اسے تراشا جاتا ہے اسے کٹنگ کی جاتی ہے اور کٹنگ کے بعد ہی اس کی value ہوتی ہے اور کتنے کریٹ کا ہے سب سے کٹھور element ہے سب سے hard element ہے nature کے اندر پائے جانے والا آسانی سے ٹوٹنے کی سمبھاو نہیں نہیں ہے سب سے کٹھور تتو کون سا ہے nature کا سب سے کٹھور تتو اور graphite اور carbon یعنی کہ diamond کو carbon کا سدھ روپ مانا جاتا ہے اسے carbon کا سدھ روپ مانتے سدھ روپ ہے بھئی carbon کا سدھ روپ کہا جاتا ہے diamond کو اگر میں بات کروں سب سے زیادہ production کرنے والا دیس کون سا ہے سب سے زیادہ production کرتا ہے country russia آپ کا روس اس سمیں اگر راجے کی بات کروں بھارت میں راجے ہے مدھ پردیس MP ٹھیک ہے نا چلو بھئی یہاں spelling کر لی نا ٹھیک ہو جاتا ہے کئی بار یار ایسا نہیں ہے کہ آتی نہیں یہ تو آتی ہے موس ہے لگھنے میں کئی بار mistake ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بھئی بات clear ہے یہ ہی چلتے ہیں ہیرہ نکال لیں سرکار کے اندر میں آتی سب چیز خان وان تو بھئی کبوتر بنا دے گی ہمارا اور آپ کا دونوں کا اب دیکھو یہاں مدھے پردیس MP کے اندر کچھ مائنس ہے پنہ کی خان اور ستنا کی خان پنہ اور ستنا کی مائنس کس کے لیے فیمس ہے فیمس فور ڈائیمن MP کے اندر اور ساتھ کے ساتھ ایک مائنس ہے گول کنڈا کی خان آپ نے سنا ہو گا آندھ پردیس کے اندر آندھ پردیس میں آندھ پردیس اس تیٹ میں گول کنڈا مائنس گول کنڈا کا کلا بھی ہے کنڈا راج من مائنس پردیس گول کنڈا مائنس سے نکال گیا تھا جو کی بیٹین کے پاس ہے سیو جیت بھائی پڑھائی پہ بھی دھیان دوگے بات چیت پہ نہیں بیٹا 22 نی 24 کریٹ کے گول کو اگ دم پیور مانا جاتا 24 کریٹ 24 کریٹ آب بھوشن 24 کریٹ کے نہیں بن سکتے اس میں بچوں آپ کی جو کیا بولتے ہیں اس میں اور بھی کئی سارے سبسٹینس ملائے جاتے ہیں سونے کو 22 کریٹ کے بن جاتا ہے آب وشن ٹھیک نا تو اس میں الاسٹس سی الاسٹس ٹی آنی چھئی اس لیے اور بھی اس میں ملائے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا بچوں تو بات clear ہے یہاں تک بیٹا ابھی مائی اور LED کی بات کریں گے آپ تھوڑا سا patience کروگے تو سمجھ مائیں گی ہر چیز ہے آگے بات کروں سیسا اور جستا سیسا سنائے نا شیشا کی تمنا ہے کی سیسی اسے مل جائے سیسا تتھا جستا سیسے کو بولتے LED اور جستے کو بولتے Jink LED and Zink دیکھو بچوں اگر میں بات کروں میں نے ایک ساتھ کیوں لکھے ہیں کارن ہے ان کا یہ دونوں ایز ہے مان بہت تگری یا ڈی ہے بچوں جیسے مان آپ پھیرے رانجے جیسا پیار اتنی محبت ہے اس لئے ایک ساتھ ملتے ہیں دونوں ایک ساتھ پائے جاتے ہیں بچوں سیسا اور جستہ بات کریں گے اور بچوں اس کا سیسے کا جو آیس ہوتا ہے اور ہوتا ہے اس کا نام ہے گیلے نا بہت جنگ جستے کا وہ ہوتا ہے کیلے من کیلے من کس کا اس ہے جستے کا اس ہے اور سیسے کا اس کون سا ہے گیلے ایم پوٹنٹ ہے اگر میں بات کروں پیارے بچوں یہاں آپ سے بچوں دیکھو سیسے کا استعمال کس لئے کیا جاتا ہے لیڈ کا استعمال کس لئے لیڈ کا مکھے روپ جو مطلب یوز ہوتا ہے وہ بچوں آپ کا لوہ اسپات ادھیوگ یعنی iron steel بنانے میں کیا جاتا ہے لوہ اسپات ادھیوگ کے اندر اس کا یوز کرتے ہیں iron steel بنانے میں اسپ استعمال کیا جاتا ہے اور جستے کی پرت basically galvanization آپ نے سنا ہوگا galvanic current جسے بولتے ہیں لوہ کو جنگ روضی بنانے کے لئے جستے کی پرت چڑھائی جاتی ہے لوہ کو جنگ روضی بنانے میں لوہ پہ جنگ نہ لگے لوہ کو جنگ روضی بنانے میں لوہ کو جنگ روضی بنانے میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں تک بات clear ہے تو یہ بات دھیان رکھ نہیں ہے اگر میں بات کروں آپ سے کلاس نہیں چل رہی ہے آگے بات سمجھ نہیں ہے اگر میں بات کروں بچوں تو انہیں twin mineral کے تو twin minerals کے نام سے lead and zinc کو جانا جاتا ہے کیونکہ یہ 7 7 پائے جاتے ہیں ایک 7 بہت تگڑی محبت کیونکہ یہ 7 7 پائے جاتے ہیں سکھ ہے نا بھئی تو یہ بات بھی دھیان رکھ نہیں ہے اگر میں بات کروں ان کے production میں کون سا دیس دونوں چیزوں کے ماملے میں کون سا دیس top پہ ہے top country کون سا ہے top country top دیس ہے China چین اور state کی بات کروں top state کون سا ہے تو state ہے بھارت کا راجستان ٹھیک ہے نا اور راجستان کی میں پردیکشن کے لیے پرشد ہے پھر اس کے بات دوسرے نمبر پہ آتا ہے جھار خند state آپ کا ٹھیک ہے نا تو آندھر پردیس یہ option میں دیکھنے کو ملے گا آپ کو اور جھار مطلب جھار خند کے بارے میں پردیکشن 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 ہے اور ان پر دمرو دمرو سے لگے ہوتا پتھر کے سے ایک تار کو دوسرے تار سے کنیکٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے نا تو چیز ہوتی ہے پیارے بچے وہ آپ کی کس کی بنی ہوتی ہے مائکہ کی بنی ہوتی ہمارے فون کی display مائکہ کی بنتی ہے ٹھیک ہے بچوں بات کلیر یہاں تک سب ہی کی سمجھ میں یہاں تک بات آگئی ہوگی جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے تو مائکہ کے بارے میں اتنی ہی چیز ہیں آپ کو سمجھ نہیں ہے اب رکھ کے بارے میں تو اب رکھ ہمارا یہاں مائکہ ختم ہو گیا ہے اور خطرناک بمب بھی بنا دیتا ہے اس کا جو پرمک اس ہے اور ہے اسے کہا جاتا ہے بچے پنچ بلیڈ پنچ بلیڈ پنچ بلیڈ کس کا اس ہے تو یورینیم کا اس ہے اسے میٹل آف ہاپ کے نام سے بھی جانتے ہیں تو آپ سے ایکزام میں کوشن پوچھے گا کس کھنج کو میٹل آف ہاپ کہا جاتا ہے میٹل آف ہاپ تو بچوں دھیان دکھئے گا یورینیم کو میٹل آف ہاپ کے نام سے جانا جاتا ہے اگر میں بات کروں اس پتا چل گیا ہے اور کنٹری کی بات کروں دیس کی تو سب سے زیادہ کجاکستان اس کا اتھپادن کرتا ہے کجاکستان کجاکستان اگر میں سٹیٹ کی بات کروں تو بھارت میں بہت زیادہ یورینیم نکلتا نہیں ہے آپ الیکٹرسٹی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو الیکٹرسٹی سوئی کہ نا بھے تو بچوں اگر میں سٹیٹ کی بات کروں تو آندھر پردیس آندھر پردیس اور آندھر پردیس کی بھی ایک مائنس ہے زیادہ گوڑا کی مائنس زیادہ گوڑا مائنس زیادہ گوڑا کی خان اگزام میں دسیوں بار کوشن پوچھا ہے زیادہ گوڑا کی خان کس کے لیے پرسد ہیں تو آنسر آنا تملا پلی یا تمل پلی بھی بول دیتے ہیں تو تملا پلی بول دو تمل پلی تملا پلی مائنس تملا پلی مائنس یہ سنگ بھوم جلے جھار خند میں پڑتی ہیں سنگ بھوم سنگ بھوم ڈسٹرکٹ جھار خند تو آپ سے یہ بھی پوچھا گئے تو دونوں ہی مائنس بہت زیادہ ایمپوٹ ہیں آندھر پردیس کی زادو گوڑ مائنس اور تملا پلی مائنس سنگ بھوم جلا جھار خند سن مائی کا ہوتا ہے بیٹا جو آپ لکڑی کے اوپر لکڑی کی آپ جو کارڈ بورڈ لے کارڈ بورڈ کے اوپر آپ وہ نہیں لگا دے تو پتلی سی جو لگا دے تو چمکیلی سی فیکٹریوں کے اندر بنائی جاتی اس مائی کا استعمال کرتے ہیں اس لئے سن مائی کا کہتے ہیں سن مائی کا جو ہوتا ہے پیارے بچھو وہ مائی کا سے ہی بنتا ہے اس ہم کس کے کارڈ ورڈ وغیرہ کے اوپر اس design دینے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو uranium یہاں سمجھ میں آگئی ہے سر آتنک وادی بھی زیادہ نکالتے ہیں کزاکستان سے آتنک وادی ہیں لیکن یہ government controlled ہوتا ہے ایسا تھوڑی نہ ہے کوئی بھی اب چلو مانلو uranium نکال لیا لیکن آپ کے پاس technology بھی تو ہونی چاہیے پرمانو بم بنانا ہے تو بنتا کیسے ہے اب بھارت نے 1974 میں پریکشن کیا پھر اس کے بعد بھارت نے کیوں پریکشن نہیں کیا uranium تو تھا سائنٹسٹ کے پاس technology تو ہونی چاہیے تو آتنک وادیوں کے پاس بم بنا ریڈیو ایکٹیو تک بیٹا بلکل ریڈیو ایکٹیو ہے uranium تو آپ سب جانتے ہی ہیں وہ تو بسکس چیز ہیں لیکن جو جیوگرافی کے point of view سے جروری ہیں وہ بات کرتے ہیں fossil fuels جیواز ما ایندھن کی یہ last بتا ہے جیواز ما ایندھن جیواز ما ایندھن جیواز ما ایندھن کو fossil fuels کے نام سے جانتے ہیں fossil fuel یعنی کہ ایسا ایندھن جو جیوہوں کے انسے بنتا ہے اس کا نرمان جیوہ یعنی کہ animals تتھا ونسپتی vegetation لمبے سمیہ لمبے سمیہ تک long time تک زمین میں high temperature یعنی کہ اچھ تاپ مان high temperature and high pressure high pressure ادھک داب اور ادھک تاپ پر دبنے سے ہوا ہے چھیک نا تو بسکلی اگر میں بات کروں آپ سے جیوہ جو بنتا ہے وہ بھینس ہے کتہ ہے بلی ہے آدمی ہے بھوکم پائے سبھی یہ جو جتنی بھی بیلڈنگ گر جائیں پرتھوی اولٹ پلٹ ہو جائے تو یہ سبھی جمین کے نیچے دو جائیں گے جب نیچے دو جائیں گے اور لاکھوں سال تک دوے رہیں گے تو بیٹا پیٹرول بن جائے گا مطلب ہم مر جائیں اور زمین میں دو جائیں اور لمبے سمیت تک دوے رہیں تو ہمارا کیا بنے گا پیٹرول اور پر کرت گیس اچھا پھر کوئیلا کیسے بنتا ہے سی گے نا بھئی ایک سیکنڈ ایک بچہ کہ رہا اُلٹا بتا دی ہاں تم لہ پل بیٹا میں اُلٹا بتا دیا سوری 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 اس کے لیے میں چھما چاہتا ہوں دی ہن نہیں دیا میں بچوں آندھر پردیس میں تم لہ پل لے مائنس اور جادو گوڑا کی مائنس جھار خند میں تو یہ ایسے کر دی سنگ بھوم جلا جھار خند تو میں اُلٹا بول دیا ہاں بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے سے غلطی ہو گئی تو آپ یہ لیکن اس کیا ہی فائدہ جو گروفی پڑھ نی ایک بار پڑھ لو پھر نوٹ س ریوائز کر لو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو بدل بھی جاتی ہے پردکشن میں تو وہ آپ کو current سے update رہنا پڑے گا تھوڑا س ٹھیک ہے س تو یہ ہاں تک بات کلی ہے تو وانج جک استعمال اس کا سب سے زیادہ ہے اس کا رنگ بھورا ہوتا ہے اس کا آگھے بات کر لیں اس سے الگ bituminous کے بات تو next جو ہوتا ہے پہرے بچوں اسے کہا جاتا ہے lignite اور یہ بھی important ہے lignite س ٹھیک ہے نا بھئی lignite lignite کی بات کروں تیسرے نمبر کا ہے اور یہ third نمبر پہ ہی best ہے تو کرم نہیں بتا رہا ہوں تیسرا سب سے best کوئلہ یہ ہے اس کے اندر جو کاربن ہوتا ہے کاربن وہ چالیس سے ساٹ پرسینٹ تک ہوتا ہے چھیک نا یہ کاربن کی ماترہ ہے بیٹا بھارت کا رور ہو رہی ہے چھوٹے ناگپور کو بٹھار کو کہتے ہیں چھیک نا کیونکہ کوئلہ زیادہ نکلتا جاتا ہے اب اپنے آپ کو جی اس میں کسی سے کم مطان کرو اب تو کوئی پوچھے بھی تو اس چار بات اور پھال بتائے کرو اب تو چیزیں سمجھنے کا پری چیزوں کو اچھے سمجھیں سر چندن لکڑی کے بارے چندن لکڑی بیٹا ویرپ پن ویپار کرتا تھا چندن کا اب میں دیکھاؤ تمہیں پس پا بھاؤ جو کام کی چیزیں وہ بتائیں گے ٹھیک نا تو کار بن 40 سے 60 پرس تک کار بن ہوتا ہے اچھا اب ایک چیز دھیان رکھ نی ہے تیسرا بیسٹ کویلیٹی کا کلر کیسا ہوتا ہے تو اس کا رنگ جو ہوتا ہلکا بھورا ہلکا بھورے رنگ ہوتا ہے دیکھو ایک کوششن پوچھا جاتا ہے بھارت میں لگنائٹ کے اتھپادن کے لئے کون سی جگہ پرشد ہے تو بھارت کے اندر جو لگنائٹ دیکھو بھارت کے اندر بٹومنس جو ہوتا ہے وہ تو سب سے زیادہ ملتا ہے یہ چھوٹے ناگپور کے پورا بٹومنس سے بھرا پڑا ہے لیکن بھارت میں لگنائٹ جو ملتا ہے وہ تمیل لگنائٹ کوئلا کہاں سے پرابت ہوتا ہے لگنائٹ کے لئے پرشد ہے کم سے کم میں کہاں چار پانچ بار یہ پرشن پوچھا گیا تو تمیل نادو کا نیویلی کس کے لئے پرشد ہے یہ بچو لگنائٹ کوئلے کے پردیکشن کے لئے فیمس ہے تمیل نادو کا نیویلی ایک مائنس ہے جہاں سے لگنائٹ نکلتا ہے بہت امپوٹنٹ ہے چیئے نا بھئی بیٹا ایکونومکس آپ جو میں نے کلاس کرا رکھی ہیں وہ کر لو اس کے بعد کچھ کلاس میں آپ کو اس میں الگ سے کر آؤں گا چار پانچ کلاس تو جب جو گرافی فنس ہو چار پانچ دن میں آپ کو ایک بہترین سا ریویزن بھی ہو جائے گا اور کچھ اینیشیل چیزیں میں ایڈ بھی کراؤں گا آپ کو اس لئے بس میں تو پانچ کلاس میری آپ کی جو ایڈیشا کا ایڈیشا کا ہے تال چیر ایڈیشا بھی کس میں آتا ہے چھوٹے ناکپور کے بٹھار میں تو تال چیر مائنس تال چیر ایڈیشا کا تال چیر ویسٹ بنگول پشم بنگال کا رانی گنج رانی گنج بہت فہمس ہے اگر میں بات کروں اس کے بعد مدھے پردیس سنگ رولی سنگ رولی بہت فہمس ہے مدھے پردیس کا سنگ رولی اور تمیل نادو کا نیویلی میں نے آپ کو بتائی دیا ہے تو تمیل نادو کا نیویلی یہاں سبھی جگہ سے بیٹومینس ملتا ہے اور نیویلی سے بچے آپ کا لگ نائٹ ملتا ہے تو یہ چیز تھوڑی سی آپ کو یاد رکھ نہیں ہے بات کلیر ہے چلو بچوں یہاں بات سمجھ میں آگیا اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا پیٹرولیم کی کوئلا ختم ہو گیا ہے پیٹرولیم دیکھو پیٹرولیم اور پراکرتک گیس یہ دونوں ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں نیچورل گیس اور پیٹرولیم ہوتا کیا ہے دیکھو یہ ایک تو کہاں کہاں ملتے ہیں ایک ملتا ہے گزرات طریقے سے ہم چیزوں کو world geography کی ختم کریں گے indian geography کا لگ بھگ چیزیں آپ کی ختم ہو گئی ہیں کوئی topic ہو گا بھگ آپ کلاس لوں گا چھے طریقے سے اور بچوں دو minerals کی صرف راج یاد رکھ جیسے جیپ سم ہے جیپ سم اگر آپ سے پوچھے جیپ سم کا سب سے زیادہ پروڈیکشن کون کرتا ہے تو جیپ سم کا سب سے زیادہ پروڈیکشن کرتا راجستان راجستان صرف